بسم اللہ الرحمن الرحیم ویریکوز وینز ٹیکنیکل نیم ہے بیماری کا نام ہے ٹانگوں کی نصحیں جب پھول جاتی ہیں اس کو ویریکوز وینز کہتے ہیں یہ فی میلز میں زیادہ کامن ہے اور میلز میں بھی کافی ہوتا ہے ان لوگوں میں جو لانگ سٹینڈنگ کرتے ہیں یا جسم ذرا بھاری ہوتا ہے اچھا یہ نالیاں نارملی موجود ہوتی ہیں ٹانگوں میں مگر یہ پھول جاتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ایک میکنزم ہوتا ہے ویلو ہوتا ہے وہ پریگننسی میں یا کچھ اور وجوہات کی وجہ سے ویلو کام نہیں کرتا تو نالیاں پھول جاتی ہیں اور بلڈ پولنگ ہوتی ہے خون کی نالیوں کے اندر پھر ٹانگیں پھول جاتی ہیں ٹانگوں میں سفیلنگ ہو جاتی ہے پاؤں میں سفیلنگ ہوتی ہے اور وہاں السرز بننے شروع ہو جاتے ہیں سکن ساری ڈس کلر مین کے کلر چینج کر لیتی ہے ڈارک ہو جاتی ہے اچھا پیشنٹ کو پین ہوتی ہے یہ ساری چیزیں ہیں جو اس ویریکوز وینز کا سیمپل میں سینیریو آپ کو بتانا جا رہا تھا کہ یہ ایشیوز ہوتے ہیں اچھا لوگوں کو اچھا ایڈیا ہے کہ ویریکوز وینز ڈویلپ ہوگی اس کے بعد کیا کرنا ہے دیکھیں اس کے بعد ہم لوگ نارملی الٹرسونڈ کرتے ہیں جس کو ڈاپلر الٹرسونڈ یا کلرڈ الٹرسونڈ کہتے ہیں اس پہ یہ چیک کیا جاتا ہے کہ ویریکوز وینز کس گریڈنگ ہے مائلڈ ہے موڈرٹ ہے یا گراس ہے وہ ڈیاغنوزز ہو گیا اس کے بعد اب ٹریٹمنٹ کی باری آتی ہے ٹریٹمنٹ ملٹیپل قسم کے ہیں روٹین سرجری دیفنیلی کنونشنل ٹریٹمنٹ ہے بڑے عرصے سے چل رہا ہے اور ابھی بھی چلتا ہے ہمیں اس میں کوئی ایس ایشو نہیں ہے مگر لیٹس ٹریٹمنٹ کیا ہیں جس کو ہم کہتے ہیں میریمال انویسیف میریمال انویسیف ٹریٹمنٹ کیا چیز ہے جس میں پیشنٹ کو بہت کم ایکچولی کہلیں کہ پیشنٹ کے لحاظ سے میریمال انویسیف کیا چیز ہے یہ پیشنٹ کو بڑی کم پین کے ساتھ یا بغیر انسیجن یا بغیر کاٹنے کے چیرے کے بغیر بغیر انیسیزیا کے بہوشی کے بغیر یہ سارا کیا جاتا ہے اس کو میریمال انویسیف کہتے ہیں اس میں ہمارے پاس جو جدید طریقہ علاج تین قسم کے ہوتے ہیں ایک لیزر ٹریٹمنٹ یا ایوی الٹی اور مایکرو ویو اور آر ایف اے یہ تینوں کیٹیگریز نیر لی دا سیم ہیں ٹیکنالوجی ڈیفرینٹ ہے ہمارے پاس الحمدللہ تینوں ہیں لیزر ٹریٹمنٹ، مایکرو ویو اور آر ایف اے اس میں سیمپل نیڈل ڈال کے کیتھیٹر ڈالتے ہیں الٹرسون کے ذریعے اور مشین آن کرتے ہیں اور پندرہ منٹ میں پروسیجر ہو جاتا ہے جس میں کوئی انیسیزیا نہیں چاہیے کوئی کٹ نہیں چاہیے اور پیشنٹ الحمدللہ ریزرٹس مچ بیٹر لیزر کے اور مایکرو ویو کے ریزرٹس نائنٹی پرسنٹ پلاس ہیں جبکہ سرجری کے ففٹی پرسنٹ ہے اٹھ مینز کہ یہ جدیدری کے علاج ہے اچھا اس کے علاوہ سکلیرو تھرپی ایک چیز ہے وہ بھی دو قسم کی ہوتی ہے ایک کیتھیٹر کے ساتھ ایک روٹین سکلیرو تھرپی ہم وہ دونوں کرتے ہیں اور بڑے سوفیسٹیکیٹری طریقے سے پروسیجر کیا جاتا ہے تو اس کے ریزرٹس ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں جو ریزرٹس ہیں دوزار نائنٹی پرسنٹ پلاس ریکرینس ریٹ is لیس سین ایٹ پرسنٹ جبکہ سرجری میں ریکرینس ریٹ is ہائی اور اس کو دوبارہ ٹیٹ کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے دوبارہ سرجری کرنا بھی مشکل ہے اور دوبارہ منیمل انویسیو ٹیٹمنٹ بھی کرنا مشکل ہے اس کے فردر ڈیٹیلز میری پروپر ٹیکنیکل ٹیم موجود ہے ہاٹ لائن پہ اور ویا سم ادر ویز لائک ای میلز اور وہ ٹیکنیکلی آپ کو ساری انفرمیشن دیتے ہیں اس میں ہمارا ایک آن لائن چینل ہے آن لائن چینل بیسیکلی لائف لائن اور وطامے کے نام سے ہے یہ آن لائن چینل آپ کو فری آف کاسٹ یہ آپ کو پروپر مشورہ دیتا ہے کہ کونسی انویسٹیگیشن کرانی ہیں اور کونسی منیمال انویسٹیو ٹیٹمنٹ بیسٹ ہیں فر دس کاس تو موسٹ ویلکم تینکیو ویری مچ السلام علیکم محمد عدیر ریاض فیصلہ باز سے مجھے تقریباً چھے ماہ سے ویری کوز وین کا مسئلہ تھا اور مسئلہ اتنا بڑھ گیا تھا کہ میرے زخم بن گئے تھے جسے ویری کوز الکسر کہتے ہیں تو میں نے ادھر کئی جگہ چیک کر رہایا وہ کوئی کریمیں دے رہا تھا کوئی کچھ کر رہا تھا تو مجھے فرق نہیں پڑ رہا تھا زخم زیادہ ہو رہے تھے اور پین بھی بہت زیادہ تھی پین کی مجھے صبح شام میڈیسن لینی پڑتی تھی پھر مجھے سوشل میڈیا سے اور ساتھ میں آیا تھا کسی ڈاکٹر صاحب کو دکھانا ہے تو ادھر میں نے ان کا پمفلٹ دیکھتا پرفیصل ڈاکٹر فیاض صاحب کا تو مجھے پتا چلا میں نے رابطہ کیا تو انہوں نے پھر مجھے فرائیڈے کو پچھلے فرائیڈے کو مجھے بلایا انہوں نے چیک کیا انہوں نے بہت اچھی طرح اور میرا فرسٹ پروسیجر کیا ہے اس کے بعد آج میں دبارہ آیا ہوں تو میرے زخموں کو کافی فرق ہے پین بالکل نہیں ہو رہی اور سوڈسٹ میں بھی کافی فرق ہے تو ڈاکٹر فیاض صاحب بہت اچھا انہوں کا ٹریٹمنٹ تھا تو میں تو سب لوگوں کو کہوں گا کہ ویڈی کوز وین والے جو ہیں پرفیصل ڈاکٹر فیاض صاحب سے رابطہ کریں کیونکہ یہ بہت تکلیف دے بیماری ہے اور اس کا علاج جو نا وہ ان کے پاس ہی ہے تقریبا میں نے جو دیکھا نا میں چھ ماہ پھرتا رہا ہوں کبھی ادھر کبھی ادھر تو مجھے کافی فرق ہے ایک ہفتے میں مجھے فرق پڑ گیا تو سجیشن یہ کر سہتا ہوں کہ ڈاکٹر فیاض صاحب حیصل آباد کو دو دن دے دیں ایک دن کم ہوتا ہے میرا حل مریض زیادہ ہوتے ہیں تو ٹائم لگتا ہے شکریہ